یہ دل برا صحیح سر بازار تو نہ کہے آخر تو اس مکان میں کچھ دن رہا بھی ہے تو اب وہ تھوڑے دن ہی ہیں انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آ کے بقیدہ اسی جگہ پر فروکش ہوں گے جہاں سے انہوں نے اپنی اس اینکس کا آغاز کیا تھا خاص حوالہ ہے کہ نبیل مجھے پتا ہے کہ آپ جو شروع کے ایام تھے اس پہ ہمارے ساتھ رہے بھی ہیں اور یہ مجھے کہیں سے پتا بھی چلا ہے جب آپ آئے تھے تو آپ نے افتاب اقوال صاحب کی آپ بقیدہ ٹیم کا حصہ تھے مارے یوٹیوب چینل خبر خاص کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہاں جاتے جاتے بیل نوٹیفکیشن آن کر کے جائے گا شکریہ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ نبیل عدر خان اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص ناظرین اس وقت آپ میرے ساتھ جو شخصیت دیکھ رہے ہیں آپ کا نام جنید اقبال ہے آپ پاکستان کے سینئر انکل پرسن آفتاب اقبال کے بھائی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو سب سے خاص ایک جو تعریف ہے آپ پاکستان کے جو ناموار شاعر عدیب زفر اقبال ہیں آپ ان کے فرزاند ہیں تو آئیے ناظرین اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں جی سارا اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی نبیل کیا حال چالیں آپ کی ٹھیک ہے جی سار الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں کہ ایک سنگل ون ٹیکسٹ کے اوپر آپ نے مجھے ویلکم کیا اور آپ نے کمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور آپ میرے یوٹیوب چینل خبر خاص کی زیمت بنے اس کا ایک بڑا خاص حوالہ ہے کہ نبیل مجھے پتا ہے کہ آپ جو شروع کے ایام تھے اس پہ ہمارے ساتھ رہے بھی ہیں اور یہ مجھے کہیں سے پتا بھی چلا جب آپ آئے تھے تو آپ نے آفتاب اکبال صاحب کی آپ باقیدہ ٹیم کا حصہ تھے تب آپ ان کے ساتھ تھے تو میں نے اس بات کو بھی آنر کیا کہ بھی نئیت صاحب کو ہمیں بے شک آؤٹ سٹیشن آنا ہے تو ان کو پریفرنس دی جائے تو جناب اس لیے ہم نے آپ کو فوری طور پر مدعو کر لیا اور امادگی بھی کر لیا سر ہم اپنے گفتگو کا جو آغاز ہے وہ اس سوال سے کریں گے کہ تقریباً ایک سال ہونے کو آیا تو جناب آفتاب اکبال صاحب ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں تو یقینی طور پر ہم بھائی ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ بھرپور طریقے سے انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے اور یہ پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ وہ اتنی ان کی غیر حاضری یہاں پہ ہو گئی ہے کہ اب بقیدہ نہ صرف محسوس ہوتی ہے بلکہ ہمیں ہم بہت شدت سے ان کے انتظار میں ہیں اور بس یوں سمجھ لیں کہ چلیں آپ کے چینل کے توسط سے میں دوستوں کو بتا دوں کہ اب تھوڑے دن ہی ہیں انشاءاللہ وہ آ رہے ہیں اور یہاں پہ آکے بقیدہ اسی جگہ پر فروکش ہوں گے جہاں سے انہوں نے اپنی اس اینکس کا آغاز کیا تھا سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک شدید کانٹرویسی چاہ رہی ہے جناب آف طابق بال صاحب اور سویل احمد کے حوالے سے سب سے پہلے آپ اس پہ اپنا ایک تفسرہ دیں اس پہ آپ اپنے بتائیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے اتنی ویسے شدید کانٹرویسی تھی نہیں جتنی کے لوگوں نے بنا دی ظاہری بات ہے کچھ ان کے دوست ہیں کچھ ان کے دوست ہیں تو پھر بندہ سینسٹیب ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا زیادہ اثر لے لیتا ہے جب اس کی کسی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں کوئی بھی بات کی جاتی ہے چونکہ سویل احمد صاحب بھی بہت مدبر ہیں بڑا مطلب ہمارے سینئر ہیں اور بڑی ان کی مطلب خدمات ہیں اس ملک کے لیے اور آف طابق بال صاحب کے بھی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بھی بڑا اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے تو اب یہ بڑوں کی لڑائی میں پہلی بات ہے کہ مجھے کوئی ایسے کمنٹس دینے مطلب زیب نہیں دیتے ہیں کہ جس سے کسی ایک فرد کی دلازاری ہو یوں بس کہا جا سکتا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا یہ غلط ہوا ہے اور اب یہ ہے کہ اس کو کہتا ہے نا مٹی پاؤ چلو جو ہو گیا سو ہو گیا اہمی جو جگہ سائیاں ہوتی جا رہی ہیں دونوں طرف سے سر آپ ان کے بھائی ہیں اور الحمدللہ مجھے بھی ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ مغرور ہیں اور وہ غرور کرتے ہیں متقبر انسان ہیں جبکہ میں نے اگر بات کی جا تو جو ان کے ساتھ کام کیا ہے ایسا بالکل نہیں ہے ان کی کچھ روزیں ریولیشنز ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن عام طور پر لوگ جو کثیر تعداد میں اس طرح سے ان کے بارے میں یہ فکرات کہتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں تکبر تو بالکل ہرگز نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو تکبر کا پتہ نہیں ہے میرا خیال میں تکبر ہوتا کیا ہے ہاں غرور آجت ہے وہ کیونکہ سینٹ نہیں ہے انسان ہے غرور جب انسان کی پہ در پہ جو سکسس ٹوریز ہوتی ہیں وہ سمیٹنا شروع کرتا ہے تو وہ اٹھتا ہے تو اس کے فینز کا جناب ایک تانتہ بن جاتا ہے ہر بندے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں یا سینٹس ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سہار جاتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے خدا رہا اس کو ایک انسان کے طور پر لیا جائے اور آج کے دور کا انسان ہے وہ تو کبھی ہو جاتا ہوگا غریور والی کیفیت باقی تکبر نہیں ہے ہاں غصے والے ہیں آپ نے تو کام کر کے دیکھا ہے اور غصہ بھی صرف فلور پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ وہ پرفیکشنسٹ ہیں وہ ہر کام میں پرفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں جب پرفیکشن نہیں آتی تو پھر وہ سیخ پا ہوتے ہیں اور پھر بڑا جابرانہ سا انداز میں جس طرح کا ان کا ایک سٹائل ہے اس طرح سے ڈان ڈپٹ بھی ہوتی ہے نہیں اس طرح کرو اس کو ایسے کرو یہ مجھے پسند نہیں ہے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چار گھنٹے کی ایک ڈریل ہے تو سم ٹائمز آپ نے دیکھا یوگا پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے پر بھی گئی ہے جب تک انہوں نے کہا ہے کہ ہاں اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی دلیل ان کے پروگرامز میں دیکھ لیں کوئی جگت آج تک پھکی نہیں گئی سر آفت عبیباد صاحب جب پاکستان آئیں گے تو وہ کچھ نئے پرجیکٹ پہ بھی کام کریں گے یا انہی پرانے جو پرجیکٹ ہیں ان کو ہی رزیوم کریں گے انہوں نے بہت سارے نئے پرجیکٹ کا سوچ رکھا ہے اور آپ کو پتہ ہے بہت تخلیقی وفور ہے ان کے ہاں اور وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے لے کر آتے ہیں یہ تو ہر بندہ مانتا ہے کہ ان کا جو پرجیکٹ جو چیز ہوتی اس میں جدت ہوتی ہے اس میں ایک ایسی کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار یہ کیا چیز ہے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آئی یہ ادھر ہی آتی ہے ادھر مطلب وارد ہو جاتی ہے تو اس دفعہ بھی انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوچ رکھی ہیں انشاءاللہ وہ پردہ سکرین پر آپ کو نظر آئیں گی چند ایک نئی بھی ہیں کچھ پرانی چیزوں کی کنٹینیوٹی بھی ہے اس میں تو ایک ملا جھلا سا سلسلہ ہے تو وہ اس طرح انہوں نے آغاز کرنا ہے انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد سر آن طور پر جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو فنکار ہیں وہ زیادہ دیر ٹکتے نہیں ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے یار اس کا جواب نبیل یوں دیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں فنکار کی ایک سائیکی ہوتی ہے اور فنکار اگر دیکھیں تو کئی بھی نہیں ٹکتا زیادہ دیر اور کچھ ان کے ہاں بھی نخرے آ جاتے ہیں غرور بہرحال فنکار کو بھی جب اس کو پذیرائی ہوتی ہے تو غرور تھوڑا بہت تو آتا ہے ان میں بھی اور پھر آفتاب صاحب کا جیسے میں نے پہلے عرص کی ہے کہ وہ اتنا کچھ ڈیڈیکیٹڈ اور ابسسٹ ہے اپنے معاملے میں اپنے کام کے حوالے سے تو موسٹلی دیکھا یہ گیا کہ لوگ زیادہ دیر ان کے ساتھ چلتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا ٹیمپرمنٹ ہی اور طرح کا ہوتا ہے اس طرح کا ٹیمپرمنٹ ہوگا ہی تو کوئی چیز ایسی مطلب مارز وجود میں آتی ہے آپ کے سامنے آتی ہے جس میں ایک پرفیکشن نظر آتی ہے جو ہر حوالے سے ہر طرح سے ایک پرفیکٹ چیز ہوتی ہے یہاں سے کچھ سیکھ کے ہی آگے جاتا ہے پھر آ جاتے ہیں واپس اور افتاب صاحب نے ہمیشہ بڑا دل کیا جو بھی گیا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی یہ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کہ بھر بھر آنا گیا تھا تو انہوں نے اس کو وش کیا تھا اس کو کہا تھا کہ یہ اپنے فیوچر انڈیورس میں میری دعا ہے کیونکہ اس کی آبیاری تو یہی سے ہی ہوئی ہے تو ہمیں خوش رہا کہ ہمارا تیار کیا ہو بندہ ہے وہ اس قابل ہو گیا کہیں اور بھی پرفارم کرے گا تو پھر بھی واپس اگر آئے گا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے بلکل سر آپ کے بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں بھی یہ کہوں گا کہ وہ ایک یونیورسٹی ہے اور وہ فنکار بناتے ہیں جب یہ کچھ سیکھ جاتے ہیں تو پھر یہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اچھے سر آپ نے ایک پلیٹ فارم ہے نئے راستے اس کے حوالے سے آپ ہمارے ویورز کو بتائیے جی نئے راستے ناظرین ہمارا ایک نیا پلیٹ فارم ہے ہم نے سٹارٹ تو کیا تھا جیف اور جنیت سے آج سے کوئی غالباً چار ایک سال پہلے تو شکر اللہ کا الحمدللہ وہ پہلے تو بہت زبردست گیا آج کل ذرا وہ بھی تھوڑا سا رکا ہوا ہے بہوجود مطلب مین وجہ تو اس کی یہ ہے کہ وہ اب ہم نے اس کو پیور لی اس میں سے کومیڈی ممکری اور سٹینڈ اپ کومیڈی اور اس طرح کی چیزیں نکال کے تو انٹرویوز تک محدود کر دیا اب انٹرویوز میں یہ ہے کہ بندہ کوئی ملے کچھ ہم نخرے کر جاتے ہیں کچھ ہماری کمپلیکسٹیز لائف میں اسی آگئی ہیں تو وہ اس میں ایک تاقتل کا شکار ہے ذرا ڈس کنٹینیو ہوئے وہ اس کو ہم دوبارہ انشاءاللہ چلا لیں گے جہاں تک نئے راستے کا تعلق ہے تو نئے راستے ہمارا نیو بان بی بی ہے ما شاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بہت تھوڑے عرصے میں ایک اچھی ہمارے پاس جو سبسکرپشن آگئی ہے سبسکرائبرز آگئے ہیں اور لائل سبسکرائبرز ہیں ہماری باتوں میں انٹر ایکٹیو ہوتے ہیں کمنٹس پاس کرتے ہیں دیتے ہیں پھر ہم نے کوئی شارٹس کا ایک ٹرینڈ چلا دیا ہماری شارٹس بہت اچھی جاتی ہیں مین ویڈیوز بھی تو وہ ایک اچھا یوکے بیسٹ ہے ہمارے جو پارٹنر ہیں وہ باہر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے کچھ اب چیزیں اس کو مزید اس میں رنگ ڈالیں گے کہ وہاں کا یوکےس کا بیسٹ جو کانٹنٹ ہوگا وہ بھی اس میں ڈالے گا تو مزید اس نے انشاءاللہ ترقی کرنی ہے سر چونکہ آپ کے والد صاحب ایک عالمی شہر جیافتہ شائر ہیں تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آخر میں آپ ان کا کوئی شیر سنائیں اور ہمارے جو ویورز ہیں ان کو ایک میسیج کروئے کریں چلیں جناب ان کا شیر آپ نے ایک دم سے وہ کہہ دی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو دوست کہتے ہیں جی کوئی لطیفہ سنا دیں تو لطیفہ کروروں کے حساب سے آپ کے دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں جب آپ کو کہا جاتا ہے تو لطیفہ ہی بھول جاتے ہیں اور اسی طرح ہی شیر و شائری کا بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شائر کا بیٹا ہو کے بعض دفعہ شیر مطلب ہم نہ صرف یہ ہے کہ وہ یاد نہیں آتے ہیں بلکہ کبھی غلط بھی پڑھ لیتے ہیں ساکت الوزن ہو جاتا ہے لیکن ایک شیر ایسا جو کہ میں پچھلے بھی ایک دو پروگرامز میں میں نے وہ پڑا ہے اور وہ بڑا حسبحال ہے اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ افتاب صاحب کی طرف سے اگر یہ کہا جائے میرے والد صاحب کا شیر ہے جو عزیزی ہیں ہمارے سوئے لحمت صاحب بڑے ہمارے عزت والی جگہ پر ہیں میں نے کہیں ان کو مطلب میری کوشش رہی ہے کہ ذاتیات ذاتی ان کی وہ بہت بڑا فنکار ہے بہت بڑا ایکٹر ہے کمیڈین ہے اور بڑی خدمات ہیں میں نے سٹارٹ اپ میں یہ کہہ دی ہے تو میری کوشش بھی ہوگی انشاءاللہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کروں مجھے زیب نہیں دیتی وہ بڑے ہیں دونوں افتاب بھئی بھی اور جناب بسویل بھئی بھی تو شیر یہ ہے کہ وہ افتاب بھئی کی زبانی ہے ایک طرح کا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دل برا صحیح سر بازار تو نہ کہہ یہ دل برا صحیح سر بازار تو نہ کہہ آخر تو اس مکان میں کچھ دن رہا بھی ہے تو یہی ان کے بڑی مصداق بیٹھتی ہے صورتحال تو شیر یاد آگیا تھا ہم نے جناب بھئی سنا دی ہے جی معذرین جیسا کہ جنید اکبال صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنے کیریئر کا جو آغاز ہے وہ انہی کے گھرانے سے کیا تھا افتاب اکبال سے کیا تھا اور انہی سے ہی انسپائر ہو کے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کا نام خبر خاص رکھا تھا تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ مجھے اجازت دیجئے میں امید کروں گا کہ آپ ہماری آج کس ویڈیو کو پسند کریں گے شیئر کریں گے ساتھ میں آپ ہمارا یوٹیوب چینل خبر خاص سبسکرائب کریں گے شکریہ